ہم ہو سکتا ہے تھوڑا سا تھنڈ زیادہ ادھر اس کا افتر فیکٹ ہو سکتا ہے تو لال کتاب کا جو بیس ہے ابھی ٹھیک ہے وولیوم بتا دیجی ایک بار اوکے لال کتاب کا جو بیس ہے سب سے پہلے اس بیس کو سمجھنا جنگی ہے لال کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے بیس کو سمجھنا جنگی ہے اور جو چیز میں آپ لوگوں کو پڑھم جو چیز آپ لوگ سٹیڈی کریں گے وہ ٹریڈیشنل سے تھوڑا سا ہٹ کریں جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے لال کتاب کی ہم اس پر بات کریں گے آپ لوگ بول رہے ہیں ابھی بھی آواز لوگ ہیں میں اپنی طرف سے بھائی پوری کوشش کر رہا ہوں آپ سے زیادہ تو نا میرے کو دیکھتا تو جائے گی آپ لوگ اپنی اپنا دیکھ لیجئے اگر بولیوم آپ لوگوں کا تھوڑا سا ہائی کر سکیں تو ٹھیک رہے گا میرے لیے تھوڑا سا پرابلم ہے کریں سٹارٹ ٹھیک ہے لال کتاب کے بیس کو سمجھنا سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے لال کتاب کا بیس کیا ہے لال کتاب کے بیس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کس کو کال پرشکی کندلی کو کال پرشکی کندلی اس کو سب سے پہلے سمجھنا کال پرشکی کندلی آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کال پرشکی کندلی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میش لگل سے ٹھیک ہے جی جو میش لگن ہے وہ کال پرشکی کندلی کی شروعات ہے میش لگن میں کونسی راشی کہاں پر کارے کر رہی ہے کس گھر میں ہے یہ سب آپ لوگوں کو کلیر ہے پہلے بھاو سے لے کر مین راشی جو ہے وہ بارہ بھاو جو ہے وہ کور کرتی تو کہنے کا عرص یہ ہے کہ جب آپ لال کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہو یا لال کتاب کے اکورڈنگ خود کو پڑھ رہے ہوتے ہو تو آئیڈیلی آپ خود کا جو ورزن ہے یا خود کا جو انش ہے جو آپ کو کال پرشکی کندلی کے اکورڈنگ ملا ہے آپ اس کی سٹڈی کر رہے ہوتی ہم سب لوگوں نے پلانٹس کی ڈگنٹی کو جب دیکھا ہے لائک کونسا پلانٹ کس راشی کے اندر سویہ راشی ہے کس راشی کے اندر وہ اچ ہے کس راشی کے اندر وہ نیچ ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے لیکن کیوں کی ہمارا جو بیس ہے وہ لال کتاب کے اندر میش لگن ہے اس لیے یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو گرہوں کی اچتہ ہے یا جو گرہوں کی نیچتہ ہے وہ اس بات پہ نربھر کرتی ہے کہ پلانٹ کونسے ہاؤس میں کیوں کی یہ بات تو ہم مان چکے کہ بھئی لگن تو بدلنے والا ہے نہیں لگن تو میرا بھی میش لگن ہے آپ کا بھی میش لگن ہے اور کسی اور کی کنلی سٹڈی کر رہے ہیں وہ بھی میش لگن ہے تو let's say کسی کا شنی تولا لگن میں پہلے بھاو میں کسی بھی کہنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا شنی اچھ کا اس کا جو سیٹن ہے وہ اگزولٹڈ ہے لیکن جرہ اسی تھیوری کو آپ پلٹ کر لال کتاب پر لے آئیے اور یہ دیکھئیے کہ سیٹن جو ہے وہ لال کتاب کنڈلی کے اکوارڈنگ جیسے ہی فرسٹ ہاؤس کے اندر آیا تو وہ کال پرش کنڈلی کی کون سی راشی کے اندر آگے میش راشی کے اندر آگے تو میش راشی سے کیا افیکٹ جنریٹ ہوئے میش راشی سے جو افیکٹ جنریٹ ہوئے وہ کس چیز کے ہوئے نیچ کے شنی آپ کا جو پلانیٹ ہے وہ نیچ کا ہوگی ابھی میں ریسرچ گروپ پر کچھ پوائنٹ ڈالے ریسرچ گروپ کے اگدر میں کچھ پوائنٹ ڈالے تو ان پوائنٹ میں میں چیز لکھ تھی میں نے لکھا تھا کہ یدی کسی کا شکر چتھر بھاہو میں ہوں آپ سب لوگوں کو تھیوری پتا چلے گی میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ایک ایسا لوجک ڈیزائن کریں یا خود اپنی ایک پریڈکٹیو ٹیکنیک اپنی خود سے اس کا نرمان کریں تاکہ آپ خود سمجھ پائیں کہ پریڈکشن بھی کیسے ہوگی اور کیسے کسی فالٹ کو سمجھا جائے جو جو پلانیٹری سمبند ہیں ان کے انسار شکر کو ہانی پہچانے میں دو پلانیٹس کا ہاتھ رہتا ہے سوری اور چندرمہ چوتھے گھر میں شکر جائے گا تو آپ کا شکر آپ کی کوئی ایک میجر سگنیفکیشن کو پیڑھٹ کر دے گا شکر کس کا کارک ہے وائف کا کارک ہے شکر کس کا کارک ہے ریلیشنشپ کا کارک ہے کہنے کا ارث بڑا سرل ہے کہ یدی آپ کے شکر چطورت بھاو میں ہوگا تو یا تو وائف کی ہیلت خراب رہے گی یا ریلیشنشپ میں ٹربل رہی گے پکی بات دیفنیٹ ہے تو یہاں پہ لوجک کتنا سرل ہے کہ یہاں پہ لگن جو ہے وہ کچھ بول رہا لیکن یہاں جو ہے وہ کالکروشتی کنڈلی پورا کام کر رہے تھے ایسے ہی میں نے ایک اور چیز بولی تھی میں ایک پوائنٹ لکھا وہاں پر کہ یدی شنی فرسٹ ہاؤس میں ہوگا یا ففت ہاؤس میں ہوگا شنی فرسٹ ہاؤس میں ہوگا یا ففت ہاؤس میں ہوگا تو ویقتی کو کریئر میں unstability دے سکتا ہے کیوں کوئی آئیڈیا کہ شنی جو ہے یدی فرسٹ ہاؤس میں ہوا یا ففت میں ہوا تو کریئر میں unstability دے گا فرسٹ ہاؤس میں ہوا تو کیوں خراب ہوا because کریئر کا سمبند دشم بھاو سے کال پورش کی کنڈلی میں دشم بھاو کو رول کرتا ہے شنی اس لیے اس کو کرم کا رکھ تین ہاؤس کرم بھاو تو کرم بھاو کا لار فرسٹ ہاؤس میں آتے ہی debilitation میں آ گیا پھر شنی کا پنچم بھاو میں آنا کیوں problematic ہے again کرم کارک ہے پنچم بھاو کس کا ہے پنچم بھاو میں راشی ہے سوری جی وہ تو ہے جو آپ لوگوں نے یہاں شبد لکھا کہ 8th house جو ہے وہ 10th house سے جب آپ count کرتے ہے 5th house کو تو وہ 8th house ہے that could be one reason yes definitely Saturn 5th house میں بیٹھنا کہیں نہ کہیں لگ بگ ایسا بھی ہے جیسے آپ 10th lord جو ہے وہ خود سے اسٹم چلا گیا لیکن اس سے بھی زیادہ پیڑا کی بات ہے وہ یہ کہ پنچم بھاؤ میں کال پرش کندلی کے ادھر جو راشی ہے وہ کس کی ہے سوریے کی سوریے اور شنی کا کیا کمبینیشن شترو ہے دونوں کریئر کو آنسٹیبل کر کے رکھے کتنا سرحل سارا بیس کون بنتا جا رہا سارا بیس بنتا جا رہا کس چیز کال پرش کندلی آج میں صرف آپ کو ایک طریقہ دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ پلانٹ کو انیلیسز کریں گے پورا سمیں جب تک یہ کورس چلے گا ہم کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے ہمیں وہ سنس نہیں دیکھ نہیں ہے اچھا یہ پلانٹ اس راشی میں ہو گیا یہاں پر سیدھے ایک پلانٹ ہے وہ کسی چیز کا کارک ہے اور وہ اس طریقے سے کارے کر چھٹا گھر کس کا ہے ایک بزنس مین کے لیے چھٹا گھر کیا یہاں پر سیمپل سا فنڈا ہے میں نے آپ کو بتایا بزنس مین کے لیے چھٹا گھر کیا ہے پیمنٹ ہے ہے کی نہیں آپ نے کام کیا آپ نے سرویس دی اس سرویس کی اوج میں آپ کو پیسا چی کال پروش کی کنڈلی میں چھٹے گھر کو رون کون کرتا ہے مرکری بدh اس لیے ایشور کیا چاہتا ایشور چاہتا ہے کہ جب آپ اپنی سرویس دے رہے ہو تو اس کی اوج میں جب آپ پیسا لیں گے تو وہاں آپ شتورائی کا اور بدھی مکتا کا پری کریں گے ایشور بھی چاہتے ہیں کہ پیسے لو اگر کوئی پروڈکٹ بیچا ہے کوئی سرویس دی ہے اپنے کرم کرنے کے لیے تو اس کی عوض میں آپ پیسے لینے ایسا لال چلا 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 جائے جائے گا تو وہ کس کو سٹرندن کرے گا اپنے جوپیٹر کو سٹرندن کرے جوپیٹر کو سٹرندن کرے گا تو کیا ہوگا مرکری برا مان جائے گا بولے گا یار ارے بھائیہ گھر ہے بیعپار کا اور یہاں آپ اپنا عالق نرنجن کیے جا رہے تو یہ نہیں چلے گا اس لیے آپ کو اس پرورتی میں آنا پہ ٹھیک اسی پرکار یہ برسپتی جب چھٹے گھر سے نکل کر کہا چلا جاتا ہے سب تم بھاؤ تو سب سے پہلے کس کا بینڈ بھاج بجاتا ہے سب سے پہلے شادی کا بینڈ بھاج بجاتا ہے اب یہ شادی کا بینڈ کیوں بجاتا ہے کس کا گھر ہے کس کی راشی ہے شکر کی ہے اب کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے برس پتی سپ تم بھاؤ میں بیٹھا ہے باہر گھومنے گئے ہیں وائی سوچے گی چلو بھائی تھوڑا سا اچھا سمیں بتاتے ہیں تھوڑا بات کرتے ہیں تھوڑا پیار محبت کی بات کرتے ہیں اور وہ آدمی کہتا ہے چلو آؤ بھجن کیرطن سننے چلتے ہیں وہاں گروہ کے اُبدیش چل ہوگا کیا کس کو سٹینڈن کیا برس پتی کو سٹینڈن کیا کون برا مان گیا شکر برا مان گیا اب پریڈکشن کیا بنتی ہے کہ برس پتی جب سپتم بھاو میں ہو اور میریڈ لائف میں جرہ بھی پرابلم ساری ہو تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ وقت ی spiritualistic life کے اندر تو نہیں entry لے گیا کئی 24 گھنٹے اس کا من کرتا ہو چلو یار بھجن سنتے چلو یوگا کرتے چلو میڈیٹیشن کرتے تو یوگا اور میڈیٹیشن کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ایک دن کوٹ میں کھڑے ہوئے پیپر پر سائن کر مطلب گھر کس کا ہے گھر ہے شکر کا عجت کس کو دینی ہے شکر کو دینی ہے برس پتی کو دی تو شکر کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی بھجن کرتن کرنے تو ایک کام کر بھجن کرتن ہی کر لے یہ سات رہنا تیرے بس کی بات میں گیا دی آجائی برس پتی کہتے ہیں برس پتی نیچ کا ہو جاتا ہے دشم بھاؤ میں برس پتی نیچ کا ہو جاتا ہے نیچ سے مطلب کیا ہے نیچ سے مطلب یہ ہے بھئی مکر راشی کے اندر برس پتی نیچ ہے اور مکر راشی جو ہے وہ کال پوروش کندلی کے دشم بھاؤ ہے دشم بھاؤ ہے آپ کا profession شنی کیسا ہے شنی کا نیچر کیسا ہے شنی کا نیچر ہے سٹکٹ شنی کا نیچر ہے سٹکٹ شنی چلتا ہے لاؤ شنی کے اپنے نیم ہے برس پتی کے نیم نہیں ہے کوئی رو دیا تو چل تیرے ساتھ چلتا ہو کسی نے مانگ لیا تو سب تیرا ہے کسی نے کہا مجھے کھانے کو چاہیے اپنے بچے نے مانگا ہوا ہے لیکن پہلے دوسرے نے مانگ لیا اس کو نکال کے چلا گیا دشم بھاؤ دشم بھاؤ کس کا شنی کیا چاہتا ہے شنی چاہتا ہے جو رولز جو ریگولیشن جو لاؤز آپ نے بنائے ہیں اپنے کرم شیطر میں آپ کو ہر حال میں فولو کر لے ہر حال میں ان کو فولو کر لے برس پتی کیا کرے گا اب دکاندار ہے وہ کسی ویکتی کو دکان پر چھوڑ گیا کہ چلو بھئی تھوڑی دیر کے لیے دکانداری جو ہے وہ آپ نے سنبھال نہیں ہے اب وہ بھول گیا کہ اس کا برس پتی دس ہے کوئی ویکتی آیا یہ سامان کتنے کا اس نے بولا سو روپے کا وہ روتے ہوئے بولا کہ میرے پاس تو ایک بھی روپیہ نہیں اب اس کا بیچار کا برس پتی دس ہے اس نے اس کو پربل کیا ہوا وہ کھے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے جا میں دیکھ لوں گا پھر کوئی آیا میرا بچہ بھوکا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے کیا کروں یہ سام کو دکان کا جو مالک ہے وہ دیکھتا کہ دکان کھالی ہے وہ بیچارہ خوش ہوا کہ چلو یار یہ تو آج مجھا آگیا آج تو بہت پڑیا سیل ہوئی ہوگی جب کھول کے دیکھا اپنا لوگ پر اس میں پیسے نہیں ہے بولتا یہ کیا ہے کہ کچھ نہیں آج اتنے دکھ دکھیارے لوگ آئے تھے کہ پیسے لیے نہیں گئے تو ٹھیک ہے بھائی ایک کام کر تو بھی ان کے ساتھ ہی آدمی سوچے گا کیا بکواس ہے یا نیکی کرو جوت ایسا بھی گئی ہوتا ہے ہوتا ہے ہنڈی پرسنٹ ہوتا ہے یدی برسپتی دشم بھاو میں ہے اور آپ نے اپنے کرم شیطر میں یدی برسپتی کا رویہ اپنا لیا تو آپ کے سر پہ جوتے ہی پڑھیں اور کچھ نہیں پڑھے کس کا گھر ہے شنی کا گھر ہے اجت کس کو دینی ہے شنی کو دینی کہنے کا مطلب بہت سرل ہے ابھی تک جو ایکس پلینیشن میں نے دی اس سے کیا سمجھ میں آیا اس سے ایک سرل بات تو سمجھ میں آگ جس کے گھر میں ہم ہیں کیا بول رہا ہوں میں جس کے گھر میں ہم ہیں اس کی ماننی پڑے گی مطلب کہ گلتی سے کسی شرابی کے گھر میں پھنچ گئے تو پسند ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ میں لگانا پڑے گا نہیں تو وہ برا مان جائے وہ بولے گا یہ پرورتی رکھ نہیں ہے تو اپنے گھر میں رہنے کا تھا ادھر نہیں آنے گا گولڈن رول ہے لال کتاب کا یہ بیچ بیچ میں میں آپ دوں گا اور بعد میں جب آپ کو پلانیٹ کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیے میں نے کیوں بولی تھی یہ بات تو پہلا گولڈن رول کیا کہتا ہے جس کے گھر میں ہے اس کو سلام ٹھوگنا پڑے اس کی ماننی پڑے 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 جوتش میں آپ سگنیفیکیٹرز کو پڑھتے ہیں سگنیفیکیٹرز سگنیفیکیٹرز کا مطلب ہوتا کار رک تو پراشری جوتش میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر ہاؤس کا کوئی سگنیفیکیٹر ہوتا جس پرکار پراشری جوتش میں ہر گھر کا کوئی سگنیفیکیٹر ہے اسی پرکار لال کتاب جوتش میں بھی ہر گھر کا ایک سگنیفیکیٹر پلینٹ اور سگنیفیکیٹر پلینٹ جس گھر سے جڑا ہوتا ہے یہ میں بول رہا ہوں پوائنٹ جس گھر سے سگنیفیکیٹر پلینٹ جڑا ہوتا ہے اس کو پکتا گھر کہ اس کو پکتا گھر بھی کہ سکتے ہیں اور شوٹ میں جو ہم پڑھیں گے آگے اس کے شوٹ میں ہم اس کو جڑ بولیں گے ہم اس کو جڑ بولیں گے ابھی وہ پراشری والی جڑ میں مک چلے جانے کہ وہ فرسٹ ہاؤس کی بات کر رہے تو فرسٹ ہاؤس کی جڑ ہو گئی وہ ہو گئی یا جڑ میں سمجھا دوں گا بتا دوں کیا پراشری جوتش میں آپ لوگوں نے دیکھا ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں بتاؤں گا جب لکھنے کی بات آئے گی میں خود بول دوں گا کہ اس پوائنٹ کو لکھ لیجیے باقی سنتے رہیے سنتے سنتے اپنے آپ دماغ میں اُترے گا سب پراشری جوتش میں ہم نے ایک بات کہ کسی بھی پلانٹ کا اچھا یا برا ہو نا ہم تین چیزوں سے دیکھ پہلا کہ وہ پلانٹ کس راشی میں بیٹھا ہے ہاں جی ریکارڈنگ ملے گا پہلا وہ پلانٹ کس راشی میں بیٹھا دوسرا وہ پلانٹ کس کے ساتھ بیٹھا تیسرا اس پلانٹ کو کون دیکھ رہا ملی کا ارجل جی چنتہ مت کیجئے پراشری سے آپ aware ہو یا نہ ہو یہاں پر وہ complete پراشری کا اپنا کوئی رول نہیں ہے یہاں پر جو رول ہے وہ ہاؤسز کا ہے اور پلانٹ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو پرابلم نہیں اس لئے آپ بیٹھ کر کے آنند لی گئے جو تھوڑی بہت کچھ ڈاؤوٹس رہیں گی اس کو بعد میں دیکھ لیں باقی recording آپ کو ملے تو پراشری جوتش میں جس پرکار ہم یہ تینوں پوائنٹس دیکھ رہے تھے لال کتاب کے اندر سب سے important چیز ہوتی ہے planet کی جڑ کہ ہم جس بھی planet کو study کر رہے ہیں جس بھی گھرہ کو ہم study کر رہے سب سے پہلے دیکھ نا ہوتا ہے کہ اس گھرہ کی جڑکا کیا حال کیوں important ہے آپ سب لوگ جانتے کہ آپ لوگوں کو کوئی ورکش لگانا پڑ جائے اور آپ سوچے بیٹھے ہو کہ کچھ سمیہ بعد مجھے اس ورکش سے میٹھے میٹھے فل ملیں لیکن دھیان دیا نہیں اور جڑ ہو گئی damage تو کیا ہوا وہ باہر سے فل کیسے بھی دکھائی دے رہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ نہ کچھ خرابی مل جائے کیونکہ وہ خرابی جو ہے وہ جڑ سے ہو کے مہا پہنچی ہو گئی تو پککہ گھر is very important اور جڑ is very important پہلا point جڑ is extremely important next کونسا پلانٹ کونسے گھر کا سگنیفیکیٹ ہے سوریہ پہلا گھر پککہ گھر کون ہے سوریہ کا پککہ گھر کیا ہوا پہلا پککہ گھر کنسپٹ سر بتا دوں پککہ گھر کنسپٹ پھر بتا دیتا دیکھ ہر ہاؤس کا ایک سگنیفیکیٹر ہے ایسے ہی لال کتاب میں بھی ہر ہاؤس کا ایک سگنیفیکیٹر فر اگزامپل پہلا گھر سپوز کیجئے شریر ہے پہلا گھر شریر ہے شریر کا سگنیفیکیٹر کون ہے سوریہ ہے تو سگنیفیکیٹر کون ہے سوریہ ہے دوسرا گھر دوسرا گھر ہے ویلچ کا ویلچ کا سگنیفیکیٹر کون ہے جوپیٹر بریس پتی شکر is the کار کا بھوگ ویلاشتہ جتنا بھی دھن بھوگ کے لیے آتا ہے وہ سب شکر ہے لیکن actual کار جو 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 پیٹر شکر بھوگ ملا ستا ہے شکر کمفرٹ ہے لگزری ہے موز مستی ہے لیکن کار کا آف ویلت is جو پیٹر وہاں شکر کو چھوڑ تھرڈ ہاؤس کس کا ہے باجیوں کا ہے باجیوں میں کیا ہے باجیوں میں بل ہے بل کا کار کون ہے منگل ہے تو تیسرے گھر کا کار کون منگل چوتھا گھر کیا ہے چوتھا گھر ہے ما چوتھا گھر مدر مدر کے پاس جاتے ہی سب سے پہلے کس چیز کا احساس ہوتا ہے آپ کہو گے سکھ اس سے پہلے ہے منگ شانتی کارک ہے چندرما پنچم بھاو پورو پنی بھاو جیسے ہوں گے ویسی ہی کون ملے گی آپ کو سنتان کارک کون ہے سنتان کا برہ سپتی چھٹا گھر پہلے بات کی تھی بودھ بودھ ہے لیکن بودھ کے ساتھ چھٹے گھر کا کارک کی تو بھی ہے لال کتاب میں چھٹے گھر کا کارک کی تو بھی ہے کیوں ہے وہ سب سمجھ میں آئے سب تم بھاو سب تم بھاو کے دو کارک ہیں پہلا کارک تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کون ہے شکر اور سب تم بھاو کے دوسرے کارک کے روپ میں ہے بودھ کیوں بودھ ہے بھاو بودھ بزنس اشتھم بھاو اشتھم بھاو کے دو کارک سب سے پہلے آیو کا آیو شکار کا کون ہے شنی دوسرا کیا آٹھوے گھر میں آٹھوہ گھر ماس ڈسٹرکشن کا مار کارڈ یہ سب کون آ گیا منگل ملک رجوان جی سر tell می آیو می ملک جی آیو می لائف دہ کارک آف لائف آیو می ایج دہ کارک آف ایج آپ کتنا جی یں گے لونجی ویٹی تو ایٹھ ہاؤس کے دو کارک ہے سیٹن آنڈ مار سکھا گویل جی سیون ہاؤس is پارٹنرشپ ایبسلیوٹلی it is پارٹنرشپ اگر آپ مرائیٹل پارٹنرشپ کی بات کرتے ہو تو شکر ہے بزنس پارٹنرشپ کی بات کرتے ہو تو بدھ لال کتاب ڈیفرینشیٹ بھی کرتی اور جب کارک پارٹنرشپ پڑھو گے تب بلکل ہی الگ لگے گا کہ لال کتاب کے اکورڈن پارٹنرشپ کا کارک کون ہے جب بزنس کی بات آتی پارٹنر دھوکہ کب دیتے ہیں کون سا پلانیٹ دلاتا پارٹنر سے دھوکہ وہ بھی سمجھ میں آئے گا کریں 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 ابھی ابھی آپ سارے لوگ وہ میں نے بولا نا ابھی questions پہ آگئے تو جو rhythm ہے rhythm گئی ninth house ninth house ninth house کس چیز کا ہے ninth house dna کا ہے پتروں کا ہے گرو کا most important house in your horoscope as per لال کتاب is night اس سے important house نہیں nine thousand بڑھی سب کچھ بڑھی کسمت ہے اور کسمت ہے تو کسمت ہے آپ 26 10 11 لے کے بیٹھے ہو 27 11 لے کے بیٹھے ہو لال کتاب بولتی nine thousand پہ نظر ضرور مار نہیں تو جتنے مرجی 6 11 2 6 11 2 7 11 لے کے بیٹھے ڈو بھاگی چوپٹ ہو جائے اور بھاگی کی مار جھل نہیں پائے اور کچھ پلانیٹ تو یہاں پر ایسے ہیں کہ وہ بھاگی کو کوئی تو بولتا مارتے ہوں نچوڑ کے ڈال دی اور جانتے ہوں 9th house میں سب سے زیادہ بھاگی کو کون نچوڑ تا ہے کوئی پلانیٹ 9th house کے 9th house کے لئے سب سے ڈینجرس پلانیٹ مرکری most ڈینجرس پلانیٹ اور سب سوچ رہے ہوں گے ارے یہ کیسے 9th house مرکری اتنا بڑی پلانیٹ ہے یہ ہے وہ ہے مرکری میں کیا ہو گیا اتنا ڈینجرس ہے پتہ چلے گا کیوں ڈینجرس شکر بھی ڈینجرس ہے اور راہو گھروں کو سٹڈی کریں گے پلانیٹ کو سٹڈی کریں گے سمجھ میں آ جائے کیوں 10th house 10th house شنی شنی کرم بھاو ہے کرم کارک شنی ہے اس لیے مل جائے پرس ہو گئے لال کتاب کا پورا پیسے پورے ہو گئے اپنے ٹھیک ہے ایسا مت کرو دیرے دیرے سمجھ لو پہلے سی دو تو 11th house ایک آدش وہاں ایک آدش وہاں بھی ہے لاب کا آگین جوپیٹر ایک چیز نوٹ کر رہے ہو گیا کہ آدھی کنڈلی ایک پلانیٹ میں کور کر رہا کس نے جوپیٹر میں کسمت کا کارک کون جوپیٹر ہے کسمت کا گھر کون سا ہے 9th house 9th house بڑی جوپیٹر بڑی چدر تان کے سو جاؤ کوئی دکھت نہیں 9th ہاؤس خراب جوپیٹر خراب چکر لگاتے رہو سمجھ نہیں آئے گا لائٹم کو کیا رہا ہے 12th house 12th house کا کارک اگین جوپیٹر اور راہو پکہ گھر جو ہے یہ سب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے 12th گھر میں جوپیٹر فری راہو سب کلیر ہو جائے گا اب ہم نے آباد کری جڑ کی یہ پکے گھر کی اس کا ارد کیا ہے اس کا ارد یہ ہے کہ جب بھی لال کتاب میں آپ کسی بھی گھر کو سٹڈی کرتے ہو کسی بھی گرہ کو سٹڈی کرتے ہو کیونکہ لال کتاب میں پرمک کام ہے گرہ کا کیوں پرمک ہے گرہ کا کام بکا گرہ جو ہے وہ کارک بنا ہوا ہے بہت سی چیزوں کا اب کہو جی برسپتی تو کسی ایک چیز کا کارک ہے بہت چیزوں کا کارک ہے پتا کا کارک بھاگ کا کارک ہے لاو کا کارک پروسپیرٹی کا کارک ہے اور برسپتی سب سے بڑا جو پک گرہ ہے جو سب سے پرمک جڑ ہے وہ ہے نائن ڈاؤ نو بھاو کیونکہ راشی بھی اس کی ہے اور تو کسی بھی گھر کو جب آپ سٹیڈی کرتے ہو گرہ کو جب آپ سٹیڈی کرتے ہو تو اس کے جڑ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے فور اگزامپل میں چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں آج صرف آپ نے چیزوں کو سمجھ نہ ہے تاکہ آپ اس لینگویج کو سمجھ نے کے لیے پوری طرح پرپیرڈ ہو جاؤ جو آگے آپ نے سننی کیونکہ گھروں کی بات ہو رہی ہو گی کہ اس کا پکہ گھر خراب ہو گیا تو کیا ہو گیا یہ خراب ہو گیا تو کیا ہو گیا تو اس کے لیے اس بیسک کنسپٹ کو سمجھنا ضروری ہے میں نے آپ سب کو کہا کہ پہلا گھر جو ہے وہ پکے گھر کے روپ میں کس کا ہے سوریہ کا ہے ٹھیک ہے سوریہ کا ہے اب سوریہ اور چندرمہ جو ہے وہ لیومنری ہے اور ان دونوں کے گرہن کی جب بات آتی ان دونوں کے گرہن کی جب بات آتی تو ان دونوں کو گرہن کون پلینٹ سے لگاتے ہیں بتائیے میرے کو سوریہ اور چندرمہ لیومنری ہے ٹھیک اب مال لیجے جڑ خراب ہو گئے کس کی سوریہ کی کب خراب ہوگی فرس ہاؤس کے خراب ہونے سے خراب ہوگی سوریہ کو گرہن کون لگاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بتا کہ راہو کے تو سوریہ اور چندرمہ کو گرہن لگاتا ہے لیکن سوریہ کو گرہن کون لگاتا ہے راہو نورث نورڈ رائیٹ راہو لگاتا ہے آپ کی کنڈلی میں پہلے گھر کے اندر راہو ویراج مانو کون ہو گیا راہو ویراج مانو ٹھیک ہے اور پکہ گھر کس کا ہے سوریہ کا ہے جڑ کس کی ہے سوریہ کی راہو کے فرسٹ ہاؤس میں آتے ہی سوریہ کہیں بھی بیٹھا ہو گنڈلی کیا خراب ہو گئی اس کی جڑ خراب اس لیے لال کتاب کیا کہتی ہے کہ راہو جب لگن میں آئے گا تو سوریہ جس بھی بھاو میں بیٹھا ہوگا اس بھاو پر گرہن لگ جائے کہنے کا آرد کہ یدی راہو لگن میں ہے اور سوریہ دشم بھاو میں تو گرہن کس کو لگے گا کام دندے کو لگے گا راہو لگن میں ہے سوریہ پنچم میں گرہن کس کو لگے گا سنتان کو لگے گا راہو لگن میں ہے سوریہ سبتم میں گرہن کس کو لگے گ مرائٹل لائف کو لگے گا یہ سمجھ نہ ہے کتاب میں تو جو لکھا ہے تو لکھا ہے ہماری اپنی سمجھ کیا چندرمہ کو گرہن کون لگاتا ہے بتائیے میرے چندرمہ کو گرہن لگاتا ہے کتو ساؤت نور تو جب کتو چندرمہ کو گرہن لگائے گا تو چندرمہ کی جڑ کون سی ہے چوتھا گھر چندرمہ کی جڑ ہے چوتھا گھر چندرمہ کی جڑ ہے کون ہو گیا مدر ہو گئی چوتھے گھر میں کون آ گیا کی تو آ گیا ٹھیک ہے جی اب چندرمہ کہیں بھی بیٹھا ہو کس چیز کا فل آ گیا چند گرہن کا فل آ راہو لگن میں تھا کس کا فل آ سوریہ گرہن کا فل آ گیا چندر گرہن کا فل مطلب جڑ خراب ہو گئی چندرمہ کی جڑ خراب کی چوتھے گھر میں آتے ہی چندرمہ کی جڑ کو ڑھائے گا یہ ہی چیز ہے شنی پک گھر کون سا ہے ارے بھائی آپ لوگ ابھی دشا انتر دشا ابھی پہلے بیسک کو تو سمجھ لو دشا انتر دشا پہ بعد میں چلے جانا مجھے پتہ آپ سب لوگوں کا دماغ بہت آگے بھاگ رہا ہو گا لیکن اسے بھگاؤ مت تھوڑا ستھر کر دیرے 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 سب اتر جائے گا دماغ بہت لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں نہیں تو ایک بار بیسک کنسپٹ ٹوڑا ختم اور دشا انتر دشا کو چھوڑ دشا انتر دشا پر نہیں لے کر جانے والا ہوگا سالہ چکر جس کو 35 year سائیکل بلتے آپ کو دھیان ہے کہ میں نے ریسرچ گروپ میں چیز پوسٹ کی تھی کہ اپنی کنڈلی میں دیکھئے کہ منگل چھٹے گھر میں ہے یا آج بھے گھر میں اور بتائیے آپ کا 28 سال سے لے کر 34 سال کے بیچ کا پیریڈ کیسا رہا 28 سے 34 کے بیچ کا پیریڈ کیسا رہا سب نے کہا جی بیٹ تھا mostly بولا سب نے کہ بیٹ تھا اس پہ آئیں گے آگے کیوں وہ 35 سالہ کا پارٹ ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پلانٹ کی جڑ چندرمہ جڑ جڑ سب سے پہلے سمجھ نا جڑ جڑ سب سے بیٹھنا بیٹھنا ضروری ہے آپ سنیں گے تو اپنے آپ بیٹ جائے گا دیکھ آدمی آدمی برباد آباد دو ہی پلانٹ کرتے ہے اس پر لال کتاب فرسٹ ون از بودھ ادر ون از راہ شنی تو بچارہ بہت بلا آدمی ہے لال کتاب کے حساب سے سب سے ڈیمیجنگ ہے مرکری ٹھیک ہے تو کارک پر تھے کہ کسی بھی ہاؤس کو کسی بھی پرابلم کو ڈیل کرتے سمی سب سے پہلے اس کی جڑ دیکھنی ہے اس کے بعد وہ کارک دیکھنا ہے اس کے بعد اس کے ریلیشنز کو سٹیڈی کرتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہوتا ہے یہ جو پیتیس سالہ چکر ہے یہ بیسیکلی پلینیٹری ایجز کو بتاتا ہے فر اگزمپل ویعاپار کا کارک کون ہے ویعاپار کا کارک ہے بھد مرکری آپ جانتے ہیں مرکری کی ایک خاصیت ہے کہ یدی آپ کی کنڈلی میں مرکری اچھا ہوگا یا ویل پلیز ہوگا تو چونتیسوے سال کے باد آپ کا جو کریئر ہے آپ کا جو ویعاپار ہے آپ کا جو بزنس ہے اس کے اندر آپ رائز کرنا سٹارٹ کرو کیونکہ وہ ایک time period ایسا رہے گا جس میں مرکری self activated ہو جائے کیونکہ اس کی age آگ اس کی عمر کس چیز کا کارک ہے ویعاپار کا کارک ہے کیا آگیا اس کی عمر آگئی کس طریقے کے result دے گا ویعاپار سے جڑے ہوئے result دے گا آپ کا ویعاپار بڑھ مانگل ہے کیا عمر ملی ہے مانگل کو 28 سے 34 سال کے بیچ میں مانگل کو کارک کس چیز کا مانا ہے مانگل کو کارک مانا ہے بلیڈ کا مانگل کو کارک مانا ہے بھائی کا مانگل کو کارک مانا ہے پارٹنر شپ کا سنتے جانا یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں اور آگے جب آپ کو بتاتا جاؤں گا پلانٹ ٹو پلانٹ آپ جب اپنے ہورسکوپ پر اس کو لگائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جسے آپ کی کوئی جیو نہیں آپ کو بتا رہا کہ یہ دیکھو یہ یہ ہوگا اور آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہو رہا ہو گا تو کہنے کا عرض کیا ہے کہ جب آپ کی 28 سے 34 سال کے بیچ میں منگل کا جب سمیں آئے گا یا منگل کا جب عرصہ آئے گا اور اس سمیں آپ کی کنڈلی میں یدی منگل کی جڑ خراب ہو اور منگل کی پلیسمنٹ خراب ہو تو آپ کو بیڈ ریزلٹ آئیں گے کون کون سے بیڈ ریزلٹ آئیں گے آپ کو پارٹنر دھوکہ دے جیگا آپ کو بلڈ سے ریلیٹیڈ پرابلم سو جائیں بلڈ ریلیٹیڈ ڈیزیز آپ کو ہوں گی آپ کا بھائی سارے اُتھ پٹان کام کرے گا ہو سکتا ہے بہت بڑا فائنیشل لاؤز کر دے ہو سکتا ہے فیزیکل اس کا بہت بڑا لاؤز ہو جائے تو ان سب چیزوں کو لے کر بہت ڈسٹرب رہو گے کیوں کیونکہ منگل کارک ہے ان سب چیز تو فنڈامینتل لوجک جو ہے وہ لال کتاب کا کیا کہتا کہ کوئی بھی جو خراب عوصتح میں پیڑی عوصتح میں وہ ویسے تو آپ کو جیون بھر اپنے ریزلٹ دیتا ہی رہے گا تھوڑا تھوڑا تنگ کرتا رہے گا لیکن particularly جب اس کی وہ ایک سمجھ رہے گا جس میں آپ کو سب سے زیادہ precautions لینے ہے اس planet کے پرتی اور اگر آپ نے نہیں لیے تو آپ گئے کام میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی بات بتاتا ہوں یہ practical ہے میں لال کتاب کو study کر رہا تھا تو اس میں ایک point آیا کہ منگل اسٹم بھاو میں آیا ہوا ہے ورش فل کے منگل اسٹم بھاو میں آیا ہوا ہے جات تک کو کہیے وہ partnership نہ کرے دشا بہت بڑی چل رہی ہے دشا چل رہی ہے جی دو سات گیار تو دو سات گیار جیسی دشا چل رہی ہے اوپری طور پہ دیکھ لیا بہت زیادہ analysis نہیں کیا تو ایک indication کیا آیا کہ ٹھیک ہے partnership کر سکتے partnership میں پیسہ ہے لیکن ورش فل میں آپ کا منگل کہا آگیا اسٹم بھاو میں آگیا اسٹم بھاو کو چیز partnership میں دھوکا ہوگا partnership کی اور تین مہینے کے اندر اندر 22 سے 25 لاکھ کا فٹہ پڑ گیا بھا کیوں منگل ایٹھ ہاؤس میں تھا یہ کیا تھی یہ تھی precaution کیا تھی یہ تھی precaution کس کی جب منگل ایٹھ ہاؤس میں آئے اس کی partnership نہیں کرنی یہ precaution تھی اور کمال کی بات کہ لوگ کہتے لال کتاب میں prediction بتائیے لال کتاب کی precaution ہی اس کی prediction ہے سمجھ رہے کیسے آپ کا ورش فل میں منگل آیا کون سے گھر میں آٹھ گھر میں آپ نے partnership کی آپ partnership میں لٹ گئے آپ کسی کے پاس آئے کون لی دکھانے یا آپ کے پاس آیا کوئی کون لی دکھانے آپ نے ورش فل کھولا منگل آٹھ گھر میں دیکھا آپ نے کہا financial loss ہوا ہے آپ کیا question کروگے partner نے آپ کو دھوکہ دے دیا آپ کو financial loss ہوا ہے وہ partnership کے قارن ہوا ہے وہ اور ورش فل میں ہر planet کی prediction میں دینے والا ہوں آپ کو یہ planet یہ آئے گا تو یہ بولنا ہے یہ planet آیا ہے تو یہ precaution لینی ہے اب بہت سے لوگ گھر کو لے کر بڑے للائت رہتے ہیں گھر کب بنے گا گھر کب شنی not منگل منگل کو کبھی گھر کا کارک مت add کیجئے گا منگل کارک ہے بھومی کا اگر آپ کو بریجنشل لینڈ لینا ہے آپ کو پلوٹ لینے جا رہے ہو گھر لینے جا رہے ہو شنی کنسٹرکشن کا کارا کس سیٹن کوئی بھی کنسٹرکٹڈ لینڈ لے رہے ہو سیٹن آپ کو ایک بڑی مجھدار بات بتاتا ہوں آپ کو آنسر ملے گا آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ realize کیا ہے اپنی لائف میں کہ انہوں نے جب بھی کنسٹرکٹڈ پروپرٹی لی ہے انہیں آرام سے مل گئی اور جب بھی انہوں نے ریزیڈنشل لینڈ لیا ہے پلوٹ کے روپ میں اس کو پرابلم ہوئی اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ریزیڈنشل لینڈ بہت ہوگی پلوٹ کے روپ میں لیکن مکان جب بھی وہ لیتے ہوں گے اس میں کچھ پروپلم آتی ہو ہے کہ نہیں آنسر ملا کیوں 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 یہ آپ کی کنڈلی میں شنی اچھا ہے آپ کو کنسٹرکٹڈ پروپرٹی چلتے پھرتے مل جائے گی آپ چل رہے بھوم رہے ہو کہیں پہ آپ نے کسی گھر کو دیکھا ارے یار من ہے اس کو خریدنے کا وہ آپ کے پاس آجائے اور یہ دیشنی خراب ہے تو ابھی آپ گھر خریدو گے پتا چلا خریدہ تھا بڑی شدت سے اپنے پاس رکھا تھا لیکن وہ بھی بچارہ نکل گیا لال کتاب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ایٹرس کر دیتی وہ آپ کو یہ تک بتا دیتی ہے کہ گھر خرید تو فائدہ ہوگا یا پلوٹ خرید تو دکھ دکھ ہوگی کیوں پلوٹ خریدنے کے لیے یا ریزیڈنشل لینڈ خریدنے کے لیے آپ کا کون سا مارس اگر اچھا نہیں ہے تو مار پڑے دیکھو میں ایفیلیے کہتا ہوں اپنی ایکسائیٹمنٹ کو رکھئے میں سب بتاؤں گا میں سب بتاؤں گا آپ کے اپنے بھی کچھ پرسنل کوششن ہوگی اپنے چارٹ کا کوئی پرسنل کوششن ہوگا میں وہ بھی بتاؤں گا آپ لوگ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری پلانیٹ پرابلم دے رہا ہے آپ میرے سے پوچھو کہ میں اس کا جواب دوں گا بٹ ابھی نہیں ابھی نہیں ایکلیسٹ آج نہیں آج سن لیجے صرف کیونکہ نیکس کلاس میں آپ کے گھر سٹارٹ کر دوں گا ایک سے لے کر بارہ تک وہ اپنے آپ میں بہت لمبی چیز ہے ایسا نہیں بس یہاں پہ میں نے بھولا کہ یہ فیزیکل باڈی ہے ایسا لیسا وہ سب نہیں ہے کچھ rules ہے regulations ہے اس کے according وہ ہوگا ٹھیک ہے جی چلیے تو میں نے کہا Saturn is the car of land oh sorry Saturn is the car بتائیے سپٹم بھاؤ میں Saturn exalted ہوتا ہے ٹھیک آپ نے ورش فل کھولا آپ کا میں نے ورش فل کھولا اس میں میرے سیٹن کہا دکھا سیون تھا اس میں یہ سال آپ کے لیے بیس سال ہے کہ آپ بنی بنائی کا سٹھ پروپرٹی لے آپ کو توفی چوکلیٹ کی طرح مل جائے گیرنٹیڈ بولتا ہوں اور جب لی ہوگی تب ورش فل دیکھ لی جی گا کیا رہا ہوگا اتنا سولیڈ کام کرتا چوتھا گھر چوتھے گھر میں کیتو آ گیا چندرمہ چھٹے گھر میں کیا دکت ہو سکتی کیا پروبلم ہو سکتی مانا پیسہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پیسے سے پہنے ماں بھی ہوتا دیوار کا ڈائلوگ نہیں چھلا میرے پاس ماں ہے تو چوتھے گھر میں جب کیتو ہے تو آپ کے ورش فل میں جب چوتھے گھر میں کیتو آیا تو اس نے گھرین کس کو لگایا سب سے تہ چندرمہ کو you need to be very careful regarding the health of your mother when کیتو comes into the fourth house of your horoscope or the ورش فل ورش فل میں کیتو جب بھی چوتھے گھر میں آئے گا سجگ ہو جاؤ کس کے لیے مدر کے لیے مار پڑے چانک کے اروڑا جی کہہ رہے مدر سرجری مطلب سرجری ہوئی ہے یا پریڈکشن دے رہے کہ بھئی ایسا سرجری ہوگی ایسے ہی سب سے گندہ ٹائم ہوتا کب جب راہو لگن میں آجا کیوں کس کی جڑ خراب کر سوری کی جڑ خراب کر گرین کس کو لگا سوری کو لگا جس گھر میں بھی بیٹھا ہوگا اس گھر کے اندر پرابلم ہو راہو فرسٹ ہاؤس میں ہے سوریہ ٹویل ہاؤس میں ہے میں آپ لوگوں سے کوششن کر راہو فرسٹ ہاؤس میں ہے سوریہ ٹویل ہاؤس میں ہے ورش فل کے اندر یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے آپ کس چیز کی پروبلم ہوگی بتائیں یہ راہو لگن میں آیا سوریہ آ گیا کون سے گھر میں تھرڈ ہاؤس میں راہو جب آیا لگن میں تو گرہن لگا کس کو سوریہ کو اور گرہن گیا کس گھر میں جس گھر میں سوریہ ہو تو ورش فل میں راہو ہوگا لگن میں سوریہ ہوگا تیسرے گھر میں آپ پورے سال بیٹ کرتے رہوگے پورے سال یہ سوچتے رہوگے سارے ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ تھے مجھے سپانسرشپ بھی ملی ہوئی تھی پھر بھی میرا ویزا ریفیوز کیوں ہوا سمجھ رہے راہو آیا لگن میں سوریہ آیا پنچم بھاو میں فیمیل ہے پریگن ہے کیا ہوگا سوچ سکتے اور اگر ہو گیا تو اور بھی بڑی پرابلم پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ کیسا ہوگا یہی ہے فل کو انگلیش میں کیا کہتے فروٹس فروٹس کچھ ہی کہلو ورس ورس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مطلب سمجھ کہ آپ نے جو اپنے جیون کا پیڑ بویا ہوا ہے اس پیڑ پہ اس سال کیسے فل لگے سنا ہوگا نا اس سال تو امرود بہت میٹھے ہو ہے اس سال امرود اچھے نہیں پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا ہے اس سال بہت بڑی ہو ہے آپ کے yearly fruits کو ورش فل کھا جاتا does it mean yearly transit chart of planet میں clarify کروں گا اس کو رو دیکھیں کیا ہے لال کتاب کے اندر ایک بہت اچھی چیز ہے کہ لال کتاب آپ کی بuddھی کا بہت اپیوگ نہیں کر نی دیتی 90% کام آپ کا ویس کر کے دے دیتی ہے 10% آپ کو تھوڑا بہت use کر نا ہوتا ہے اس سے بڑی چیز کچھ نہیں ہے کیوں لال کتاب میں yearly chart ہے اور yearly chart کے according آپ کا planet جو اس particular house میں 27th year کے نیچے لکھ دیا 12 12 12 آگے examples آئیں گے اس میں میں بتاؤں گا آپ کو جو ہے یہ اپنا horoscope کھول کھول کے آپ ہی لوگوں کے وہ سوریہ کی کس position کے آئیں گے سوریہ کی 12 house کی position کے ہے جس طریقے سے پرا شریح میں دشائیں بدلتی ہیں اور دشائیں آپ کا reference point دیتی رہتی ہیں دیکھو بھئے یہ چل رہا ہے اب آٹھوے گھر کی چل پڑی تو یہ ہو رہا ہے چوتھے گھر کی چل پڑی تو یہ ہو رہا ہے اب یہ ہے تو کیا ہوگا اور یقین مانیے آپ جتنے بھی لوگ جو self planning کرتے جن کو بہت tension رہتی یہ سب پڑھنے کے بعد بھی کہ ارے یہ کام کیا جائے کیا یہ گھر لینے کیا یہ پلوٹ کھل لینے کیا یہ کام کر لینے کیا آپ کو آپ کس سب آنسر میں اپنے عورت کو دیکھ جائیں گے کس کے through ورش فل دیتا اور جہاں ورش فل کو ignore کیا ورش فل اپنی مارج روح مارج میں ایک اگزامپل دیکھتا ہوں سیٹن ان دہ سکس ہوں چھٹا گھر کس چیز کا ہے ڈیزیز کا ہے جواب کا ہے لیٹیگیشن کا ہے جواب کا لیٹیگیشن کا لال کتاب بولتی ہے ورش فل ہے ورش فل میں شنی چھٹے گھر میں آیا ہے گلتی سے بھی چمڑے کی چیز مت خرید دی گا what ایک چمڑا شنی چھٹا گھر کیا ہے بیماری تیسری درشتی کون سے گھر پہ ہے پیڑا کے سات وی درشتی کون سے گھر پہ ہے باروے پہ اور دس وی درشتی کون سے گھر پہ ہے تیسرے گھر پہ تیسرا گھر کیوں خراب ہے کیونکہ اسٹم سے اسٹم ہے تو کون کون سے گھر جو ہے کنیکٹ ہوگا تین چھ آٹ بارہ تھری سکس ایٹ ٹویل اتنا تو کے پی اسٹولوجی میں آپ سب لوگوں نے پڑا ہے کہ جو کمبینیشن ہے لیٹیگیشن کا وہ کیا ہے سکس ایٹ ٹویل چھ آٹ بارہ جیسے ہی آپ سیٹم کا آرٹکل لائیں گے آپ نے کس کو ایکٹیویٹ کیا شنی کو ایکٹیویٹ کیا شنی کی ڈیویز آپ کے ساتھ میں ہو جائے گی لیٹیگیشن پڑھیں گے اس لیے ورشفل کیا کہتا ہے کہ شنی جب چھٹے گھر میں آئے اور یدی آپ نے جوتے خریدے تو پورے سال آپ کو جوتے پڑھیں گے اور پڑھیں گے آپ سوچو نہیں سر کو کور کر لوں تو اثر کم ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ورشفل کے اندر جو پلانیٹ جہاں کہیں آئے گا اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا ہاتھی ایلیفنٹ اس کو کس کے ساتھ میں جوڑا ہے لال کتاب میں راہو چطرت بھاو جو ہے وہ جل ہے جل ہے چطرت بھاو آپ کا گھر بھی ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی سب سے زیادہ مست تب رہتا ہے جب وہ جل کے آس پاس لیکن گلتی سے اس کو جل سے کوئی ہٹا دے اس کو مستی کرتے ٹائم کوئی چھیڑ دے تو چیز کو اپنی لائف سے کیسے کلیکٹ کر آپ کے گھر میں جو رہو کا سب سے پربل ستھان ہے وہ ہے آپ کے گھر کی ٹائلٹ چطرت بھاو میں آیا ہے ورش پل میں کون رہو آپ پریشانی میں ہیں آپ بہت بڑے واسطو کار ہیں آپ نے ڈیسائی کر لیا ٹائلٹ کو ٹوڑ کے چھوڑ گا تو جیسے ہی آپ نے ٹائلٹ کو ٹوڑ یا چھیڑ تو آپ نے اس نہاتے ہوئے راہو کو نہاتے ہوئے اس ہاتھی کو چھیڑ دیا اب وہ آپ کے گھر میں کیا تحز نہز کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے یہ سب پریکٹیکل چیز ہیں جو آگے آپ دیکھو گے اور اپنے اپنے ہرسکوپ میں لگا کر بولو گے یہ ہوا ہے بلکل یہ ہوا ہے میرے پر منگل ٹینٹ ہاؤس میں آیا کیا ہے ادنی ہے نیچ راشی کون سے گھر میں ہے چوتھے گھر میں ہے چوتھا گھر کس کا ہے چندرما کا چندرما کس چیز کا کار ہے کیش لکویڈیٹی کا اب چندرما کا اور منگل کا میل گھر میں کب ہوتا ہے جب دودھ آگ پر پک رہا ہو سب سب ریلیٹیڈ کچھ بھی ایسا نہیں ہے ارے یہ کیا ہے ہی کیسے ہو گیا سب سب کنیکٹڈ ہر چیز ایسے ہی وائف کا چیک کریں یا ہزبینڈ کا ارے دوپ تو دونوں گھر دونوں ہی لوگوں کا ہے بھئی دونوں ہی لوگ گھر میں اس میں ایسا تھوڑی ہے کہ دودھ آتا ہوگا تو وہ بولتا ہوگا لو جی آپ کا دودھ آیا ہے پھر اس کو بولا کہ لو جی تمہارا دودھ آیا ہے کئی سن کی لوگ ایسے ہوتے ہیں بل دیتے ہیں جا رکھتے ہیں یہ اس کا ہے بڑے بزرگ لوگ بولتے تھے کہ دودھ گرنا اب شکن ہوتا ہے ریزن ابھی پتا چلا بلکل لال کتاب میں ابھی آپ کو بہت سے اچھے ریزن پتا چلیں گے جو آپ بولو گے کہ یار جو پرانی ہماری جو روایتیں رہی ہیں جو پرانا ہمارا جو کلچر رہا ہے ٹریڈیشن رہا ہے وہ کتنا اچھا رہا ہے اور جتنے ہم سوکولڈ موڈنائز ہوئے ہم نے کتنے اپنے پلانٹس کی بینڈ بجائے کتنا خراب کیا ہے بہت سے چیزیں پتا چلیں آپ کو پتا کس کومیٹی کا جتنی بھی کومیٹی ہیں ان کومیٹیز میں سب سے اچھا راہو کس کومیٹی کا ہے نہیں پتا سک کومیٹی کا راہو ہمیشہ بیٹر راہو کنٹرول ہوتا ہے کس سے یہ جو پگ بانتے ہیں یہ جو سر ڈھک کر رکھر جاتا ہے یہ جو سر جو ہے سر ڈھکا جاتا ہے اس سے آپ کا راہو کنٹرول میں ہوتا ہے اب آپ کہیں گے سر ڈھکنے سے راہو کا کیا ہو راہو آپ کے اندر آنے والے وچار ہے اور یہ جو کھوپڑی ہے جس کے اندر یہ وچار آ رہے ہیں یہ بودھ ہے یہ مرکری ہے جو آپ کے دماغ کا جو کرنٹ ہے جو آپ کے دماغ کو دوڑا رہا ہے وہ راہو ہے اس لئے جتنے بھی برینڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں جن کا برینڈیڈ ہو جاتا ہے ان کے راہو کو ٹھیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ آئی سیئو سے باہر آ سکیں کوما سے باہر آ سکیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ تو چلو یہ صرف ایک کومنیٹی تک رہ گیا ہے لیکن پہلے جو لوگ تھے جو پہلے کے بزرگ لوگ تھے وہ کسی بھی کومنیٹی کے تھے جاہے وہ ہندو تھے مسلم تھے سکھ تھے سائی تھے وہ سبھی لوگ اپنا سر پہ کچھ نہ کچھ رکھا کرتے تھے وہ ریمیڈی تھی رہا ہو بیڈ کو خراب کر رہے ہو کونسا پلانیٹ خراب ہے گھر کی ڈیلیز کو خراب کر رہے ہو تو کونسا پلانیٹ خراب ہے یہ سب چیزیں پتہ چلیں گے گلے میں کچھ ڈال رہے ہو تو کونسا پلانیٹ خراب ہوگا یہ سب چیزیں تو بیسیکلی آج آپ نے ایک چیز سمجھی اس کے لال کتاب کو سٹیڈی کرتے ٹائم پک کے گھر بہت ضروری ہیں گرہوں کی ایجز بہت ضروری ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جس پہ آپ کو دن رات کام کرنا ہے وہ ورشفل بہت ضروری ہے آپ کو انسٹینٹ پریڈکشن دینی ہے کسی کو بھی انسٹینٹ پریڈکشن دینی ہے اس کو بتانا یہ سال تیرا کیا ہونے والا ورشفل سے بتاؤ ہنڈڈ پرسنٹ بڑھیا جائے گا آپ کا ایک چوریٹ اور with precautions بتاؤ بولو چمڑے کے جھوٹے خرید کے لائے گا جھوٹے پڑھیں گے پڑھیں گے لکھ دو منگل سیونتھ ہاؤس میں ہے اس کو بولنا ہے کہ بھئی آپ پلانٹیشن نہیں کرنی ہے گھر میں اور خاص کر جو براڈ لیٹس والے پلانٹ ہے ان کی پلانٹیشن نہیں کرنی ہے وہ کرے گا ہنڈڈ پرسنٹ پرابلم آئے سب پلانٹ کی ایجز بتائیں سب پلانٹ کی ایجز بتائیں گے ملکہ ارزن جی بول رہے ہیں نہیں سمجھے سر ملکہ ارزن جی میں ابھی صرف اتنا بتا رہا ہوں یہ سب چیزوں کے لوجک جو ہیں وہ ہاؤسز کے ساتھ شروع ہونے والے ہیں ابھی میں جو آپ کو بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں نے آج آپ کو چیزیں بتائیں ہیں اس کے تھو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ سب لوگوں کو کہ ہمیں جو اپنا فوکس رکھنا ہے پورا سمیں وہ تین چیزوں پر رکھنا ہے پکہ گھر پلانٹ کی عمر اور ورشفل اوکی مارس ان سیونتھ ہاؤس اچھا اس لیے آپ نے کہا کہ مارس ان سیونتھ ہاؤس میں میں نے کیوں بولیا چلو یہ تو جو میں آپ کو بڑی مجھے دار مجھے دار جو پریڈکشنز دینے والا ہوں جو بتاؤں گا ہر پلانٹ کی ہر ہاؤس میں کہہ رہے تھے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ جائیں گی تو یہ تو خیر کوئی بڑی چیز نہیں ہے بڑا سیل آپ نے پوچھ لیا تو چلو بتا دیتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو پکہ گھر بتایا تو پکہ گھر میں سیونتھ ہاؤس جو ہے اس کے پکہ گھر کے پلانٹ کونسے کس کا پکہ گھر ہے کون کونسے پلانٹ کا مرکری اینڈ وینس بودھر شکر تو شکر کا کیسا ریلیشن ہے مارس کے ساتھ نیوٹرل ہے نہ اچھا نہ برا خراب کس کا ہے مرکری کا میں کرواؤں گا فرینشپ انیمیٹی لکھاؤں گا آپ لوگوں کو تب زیادہ اچھا کلیر ہو جائے گا تو مرکری کیا کرتا ہے مرکری مارس کو ڈیمیج کرتا ہے مرکری مارس کو ڈیمیج کرتا ہے آپ نے کیا کیا اپنے گھر میں کیا کر لی پلانٹیشن کر لی پلانٹیشن کر کے آپ نے کس کو سٹینڈن کیا مرکری کو سٹینڈن کیا مرکری کو سٹینڈن کرتے ہی کون پرابلم میں آیا گا منگل پرابلم میں آیا منگل کے پرابلم میں آتے ہی کون کون پرابلم میں آیا بھائی پرابلم میں آیا پارٹنرشپ پرابلم میں آیا یار دوستوں سے دکت ہی کتنا کلیر ہے ایسے ہی جو پلانیٹ آپس میں بہت خراب ہوں مارس اور مرکری ان کو ملایا نہیں جاتا بولتے ان کو ملایا نہیں ہے گھر میں اب جو ماتا ہے بیسیکلی جو نوراترے ہیں یا جو درگازی ہیں جن کا بیسیکلی فاس کیا جاتا ہے وہ بجھ سے جڑی ہوئی کس سے جڑی ہوئی ہے بودھ سے اب منگل کسی کا سیونتھ ہاؤس میں ہو تو منگل کا کلر کیا ہوتا ہے ریڈ ماتا کون ہے بودھ درگازی اب دیکھئے کیا پریڈکشن دی جاتی وہ لوجیکل ہے وہ یہ نکلتا بھی ہے منگل یدی سپتم بھاو میں ہو اور ویقتی کو منگل سے سمبند دن تکلیفیں آ رہی ہو تو ویقتی کے گھر میں ماتا کی لال چنیوں کا ڈھیر بھی لے گا پچاس نکلیں گی سو نکلیں گی ڈھیر سو نکلیں گی ہو سکتا نکلتی رہے ہیں اس کے بعد ایسے ویقتی کا تلسی کے پودھے کے پاس دیپک جلانا نشید ہے تلسی is what planet mercury دیپک is what mars کیا کر رہے ہو آپ you are combining mercury and mars جو combination already آپ کے horoscope میں ہے وہ آپ کو نہیں بنانا آپ جانتے ہو اس پوری دنیا میں یہ ایک جوتش ایسا ہے جو اب آپ کروگے جس کو اپنی کنڈلی میں لگاتے سمیہ آپ ہر بار واو بلو کیوں کیونکہ آپ کو ایک سال پہلے پتا چل جائے گا کہ اگلے سال اپنے western direction میں میں کونسی چیز لاکے رکھوں گا اس سال اپنی south east direction میں میں پیلا رنگ کروں گا پتا چل جائے گا اور کمال کی بات دیکھو پتا چلنے کے بات بھی آپ کروگے یہ اس لو جی اگر کرپا ہوئی عشور کی یا پترو تو آپ اس کو آوائیڈ کر لوگ نہیں تو پھر بھی وہ بھر اگ مرکری اس سم باو میں کس چیز کا کار کار بزنس کار بہت ایسی چیز آئیں گی بہت مجھے آئے گا اب ایٹھ ہاؤس جو ہے وہ آپ کے گھر گھر ساؤس کی دیوار ہے ساؤس کی دیوار ہے آٹھوے گھر میں مر کر ہی آگ بزنس سائی نہیں چل رہا کیوں نہیں چل رہا اب اب گھر میں کسی نے ساؤس کی دیوار پہ ہرا پینٹ یا کچھ بڑا سا پیڑ یا پودھا ل� کے رک دیا ہے اس لیے نہیں چل رہا آپ کو یہ کورس کرتے کرتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ باستو میں جو لوگ یہ بول دیتے ہیں آپ نے یہ چیز یہاں رکھی وہ چیز وہاں رکھی وہ کہاں سے بول اس کے پیچھے کا logic کیا ہے اس کے پیچھے کا logic یہ ہے جو آپ پڑھ تو نیکس کلاس میں ہم لوگ ہاؤس کریں کون سا ہاؤس کیا کرتا ہے کون سا ہاؤس گھر میں کس چیز سے جڑا ہوا ہے کون سے ہاؤس کے ساتھ میں کون سے پلینٹ اچھا ریلیشن بنا رہے ہیں ہم اچھی بات یہ کیونکہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں پتا چلیں گے اچھا یہ ہو گیا یہ یہ پریڈکشن آگی یہ سب چیزیں ہو پریڈی 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 بٹ نوٹ 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 ابھی نہیں ابھی میں پہلے آپ لوگوں کو وہ کر دوں نہیں تو وہ جو باقی لوگ ہیں نا ان سب کے questions جو ہے وہ آگے گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈشپ اینیمیٹی ان لال کتاب is different from پراشری بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں almost وہی ہے بٹ کچھ ایک چیزیں ہیں جو تھوڑا سا ہے پراشری میں شکر اور راہو کا کوئی ایسا problem نہیں ہے وہ اچھا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا جاتے لیکن پر لال کتاب شکر کی سب سے زیادہ بینڈ راہو بیجا سب سے زیادہ اجارتا ہے شکر شکر راہو ایک ساتھ میں بیٹ جائے تو بہت problem یا تو marital life میں problem رہے گی آدمی بہار بہت گھر بڑی کرے گا گھر سے بہت چوری چھپ راہو سیونت ہاؤس میں ہو جائے شکر کو خراب کر رہا پک گھر کس کا شکر کا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگی سب سے اچھی چیز دیرے دیرے آپ کو یہ لگے گا کہ بہت سیمپلی فائیڈ ہے بہت جیادہ technicalities میں نہیں جاتی ارے یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو یہ پچاس چیز دیکھ لو دن سیمپل سا پھنڈا ہے پکہ گھر دیکھا پلیشمنٹ دیکھی ورش فل میں دیکھ لی that's it مہا دشا کنسپٹ is not there in لال کتاب شویتا جی اگر آپ کنسپٹ کی بات کروگے تو لال کتاب میں اور پچاس کنسپٹ آپ کو پڑھا دوں گا پرا شری کا کنسپٹ اس میں ڈال دوں گا جیمینی کا اس میں ڈال دوں گا بریگو کا اس میں ڈال دوں گا لیکن کیوں کھچڑی بنا رہے آپ لوگو ڈائجسٹ نہیں کر پاؤ گا اس لیے جو سمپلی ڈائیگنوزز کرنا اور پھر سلیشن دینا اگر وہ صرف کچھ سرل چیزوں سے ہو رہا ہے تو اس کو کمپلیکیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں یہ میرا صرف آپ لوگوں کو سجیشن ہے باقی تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کی چلے گی مجھے کوئی پھر سر بلکل صحی بات ایک بار آپ نے کوئی چیز صحی کر لی تو اپنے آپ ہو ٹھیک ہے اور میں بیچ بیچ میں جب آپ لوگوں کو پوری انڈسٹین بہت اچھے سے ہو جائے گی اس کے بعد میں کچھ اور آپ کو ایسے ٹولز دے دوں گا جن کو پھر آپ ایکسپریمنٹیشن کے طور پر یوز کر سکتے آپ اپنا ایکسپریمنٹس کرتے رہیے گا باقی چیزوں کے ساتھ کے ساتھ کر لی جی گا وہ سب ٹھیک ہے میں بس میں ہوں ٹھیک تینک جی تو